یرکان کے حوالے سے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں یرکان آپ کے بلڈ کے اندر جو بلوری بن ہے یعنی یہ بلوری بن نارمل رینج میں ایک سے کم ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے بڑھتا ہے تو اس کے اندر بلڈ کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے اور سب سے پہلے مریض کا پشاپ پیلاونا شروع جائے گا اس کے بعد جیسے مزید اس کا لیول بڑھے گا بلوری بن کا تو پھر آنکھیں پیل ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب مزید اس کا لیول بڑھتا ہے اس کے بعد پھر جل بھی پیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں مریض جو ہمارے پاس کمپلین لے کر آتا ہے کیونکہ میٹابلیزم سست ہو جائے گا مریض جو کھا رہا ہے اور انرجی جو اس کو ملتی ہے وہ آگے لیور کا کام ہے کہ لیور اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کرتا ہے یا آگے میٹابلیز کرتا ہے اور انرجی میں کنورٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں لیور کی جو فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس لیے انرجی میں کمی کی وجہ سے مریض کے اندر سب سے بڑی علامت جو آتی ہے مریض سست ہو جائے گا یعنی لیتھارجک ہوگا اس کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرے گا میں آپ کو ایک دوا بتاتا ہوں سمپل جرکان کے اندر مجھے نہیں خیال کہ آپ کو کبھی وہ دوا بس کرے گی اگر اس جرکان کے پیچھے کوئی اور بڑی پیثالوجیکل اگر ریزن موجود ہے سستی کی سب سے بڑی دوائی برائیونی ہے برائیونی ہے ٹو آنڈر میں روزانہ دیں ایک خوراک پہلی خوراک دینے کے بعد مریض میں جو تبدیلی آتی ہے اس کی سستی ختم ہو جاتی ہے یعنی ایسے میں سینکڑوں سینکڑوں بھی کام میں اتنے مریض اس نے کیا اور کیا ہیپرڈیڈس بی کی بات نہیں کر رہا سی کی نہیں بات کر رہا اے کہتے ہیں جس کو سمپل جرنرس کے اندر برائیونی ہے ٹو آنڈر روزانہ پہلی ڈوز دینے کے بعد ماں آپ کو آکے بتائے گی کہ بچہ دکس سست تھا اب ایکٹیو ہو گیا اور یہ پہلا سائنے کے دوائنے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد چکنائی کا مریض کو پریز بتائیں گے آپ چکنائی کے پریز کے بعد چونکہ چکنائی لیور نے عظم کرنی ہے اس کے لئے باقی چیزیں کھا سکتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ مریض کو دوسرے اور تیسرے دن اتنی بھوک لگے گی کہ آپ احران ہو جائیں گے میں اکثر کہتا ہوں کہ ماہیں ہمارے پاس آکے اکثر کہتے ہیں کہ دکس سب دو تین سال پہلے یہ ارکان ہوا تھا اس کو اور اس کے بعد سے بچے کی صحت نہیں بنی کہتے ہیں نا آپ کے اس دوا کے بعد مریض کہیں گے دکس سب ایک ارکان کے بعد جتنی بہتر صحت ہوئی اتنی پہلے نہیں تھی کہ برائیو نہیں ایسا کام کرتی ہے کیونکہ وہ علاجہ بالمسل والا مصنع پہ جو برزہ طاہر اس نے اپنی کتاب میں برائیو نہیں کو لکھا ہے کہ یہ کینسر کی بھی دوا ہے اور میں اپنی پریکٹس کی حوالے سے بات کروں تو جگر کی مجھے اگر کوئی کہہ کہ سب سے بڑی دوا کیا ہے تو وہ برائیو نہیں ہیں چیلیڈونیوم کی اپیرنس کم ہوتی ہے اگر آپ اس میں دیکھیں نا کہ اس کا ڈیزائر ایورشن میں آپ کو دیکھیں مریض تھڑی چیزیں چاہتا ہے لیکوڈ چاہتا ہے جوسز مانگتا ہے ایسے ہوتا ہے نا جب جرکان ہوتا ہے کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکوڈ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے تو چیلیڈونیوم میں تو گرہ مشروبات کی خواہش ہے ٹھیک ہے نا تو یہ زیادہ تار اس وقت کام آتی ہے جب جرنڈرس کے اندر آپ کا سٹون انوال ہو جائے ٹھیک ہے نا تو اس میں ابسٹرکشن ہوتی ہے ابسٹرکشن ہونے کے بعد بلوریبن یعنی بھرتا ہے اس کے بیک پریشر کے لیور میں جاتا ہے بلوریبن بلڈ میں بڑھنے لگتا ہے تو اس قسم کے جرنڈرس کے لیے چیلیڈونیوم کبھی فیل نہیں ہوتی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیلیڈونیوم پتے کا درد ہوتا ہے اور اس میں سویر پین ہو تو اکثر نکام نہیں ہوتی تو اس وجہ اس کا جرنڈرس بھی ویسے ہی ہے یعنی جو پتے میں رکاوٹ کی وجہ سے اگر کوئی جرنڈرس بند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تو وہاں چیلیڈونیوم بہت بڑی دوائی ہے کیونکہ اگر آپ یرکان کو سیمپل دیکھیں گے تو یرکان بیسیکلی اس کی تین کٹیگری بنتی ہے یعنی یہ بلوری بن مثال کے طور پر ایک ہم کہتے ہیں کہ پری ہیپیٹک یعنی جس میں لیور انوال نہیں ہے آر بی سیز ٹوٹ رہے ہیں آر بی سیز ٹوٹنے سے بھی کیا ہوتا ہے بلوری بن بنتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں تلی بھی ان لارج ہو جائے گی اور بلوری بن بڑھتا ہے اور اس میں جگر انوال بھی نہیں ہوتا ایک ہے ہیپیٹک جنڈرس یعنی جس میں لیور انوال ہوتا ہے ایک ہے پوس ہیپیٹک جس میں یعنی لیور سے اگلے جو مراحل ہیں وہاں پرابلم ہوتی ہے ابسٹرکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیور کے اندر بھی اور اس کے پھر بلڈ کے اندر اس کے جس طرح اس میں کرنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھری آتی ہے تو ہیٹرون ایفروسس ہو جاتا ہے اس کی ابسٹرکشن کی وجہ سے اس طریقے سے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو چیلیڈونیم زیادہ تر جو پوسٹ ہپیٹک جینڈلیس ہے اس کی دباہ ہے تو عام جینڈلیس کے حوالے چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اگر اس میں کوئی آپ کو تھوڑا سا ہیسٹیشن ہو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی بہتری نہیں اور یہ ایسا ہوگا نہیں یہ آپ کو کوئی سائن مل رہا ہے ایسا کہ مریض کہتا ہے کہ جینڈلیس میں یہ بھی آئے گا کہ تھوڑی سی بھی خوراک سامنے آتی نہیں تو ورمٹنگ شروع ہو جاتی ہے کیا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں آپ آرسینک کو ساتھ دیکھ لیں کہ برائیونیاں ٹوہنڈرڈ آرسینک کبھی مست نہیں ہوگی کبھی مست نہیں ہوگی ایون کے ہیپیٹیٹس بی اور سی میں بھی یہاں مریض لیتھارجک ہے سست ہے پاؤں سے سیک نکلتا ہے کباز ہے اس کو تو تب بھی برائیونیاں اس کو مست نہیں کرتی تو یہ سیمپل جینڈلز کے حوالے سے چونکہ ہم ایک سیلیکٹیو گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں رہے گا